اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیکل عمرزیب یوٹیوب چینل دوستو آج سے میرے چینل کا نام چینج ہو چکا ہے اب عمر سٹوڈیو نہیں رہا دوستو اس کی کیا ریزن ہے میں نے نام کیوں چینج کیا اور آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھی اپنے چینل کا اگر نام چینج کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اپنے چینل کا نام لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیوں کیا دوستو یہ چینل میں نے دو ہزار اٹھارہ میں بنایا تھا اور اس وقت پتہ نہیں میں نے کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے پہلے کوئی اور نام رکھا تھا پھر میں نے اس کا نام رکھ دیا تھا عمر سٹوڈیو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے مجھے اس ٹائم پہ کہ کوئی اس ٹائم پہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں وہ زیادہ تر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے فار ایکزمپل میں آپ کو سکھا رہا ہوں دراز کے حوالے سے یوٹیوب کے حوالے سے اور جو بھی چیزیں ہیں آن لائن ارننگ اس حوالے سے میں آپ کو سب سکھا رہا ہوں تو اب کیونکہ یوٹیوب میری ویڈیوز کو ان لوگوں کو پہنچا رہا ہے جو نیوز سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میرے چینل کا نام ہے عمر سٹوڈیو اس کی ویعہ سے وہ ایمپریشن ان لوگوں کو دکھاتا ہے یوٹیوب کہ جو لوگ نیوز سے ریلیٹڈ ہے فار ایکزمپل جیسے سٹوڈیو نیوز سے کٹیگری میں آتا ہے وہ لوگ میرے چینل دیکھتے نہیں ہیں جب ان لوگوں پہ یوٹیوب پہ تو اس طرح مجھے ان لوگوں کو دکھانا ہے اپنا یوٹیوب چینل صحیح ہے تب ہی میرا یوٹیوب چینل گرو ہوگا الحمدللہ میرا چینل آلریڈی پچھلے آہ مہینے سے میں نے ریگولر کام سٹارٹ کر رہا ہوں اور میں نے تقریبا جو ہے نا چھے سو پلس سبسکرائبر پر منت حاصل کی ہے میرا چینل تو آلریڈی گرو ہو چکا ہے لیکن اس میں ویوز آہ کم آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نام کا بہت بڑا فارق ہوتا ہے اگر نام اپنے چینل کا ہمیشہ آپ کو بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نام رکھیں سٹارٹنگ میں ہی کچھ لوگ سٹارٹنگ میں چینل کا کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں پھر بعد میں ان کو یاد آتا ہے کہ یار اس کا یہ رکھنا چاہیے تھا جس طرح میں نے ابھی چینج کیا چینل کا نام کوشش کریں کہ چینج نہ کریں سٹارٹنگ سے یہ ایسا رکھیں کہ بار بار چینج نہ کرنا بڑے کیونکہ اس سے سرچ سرچ رینکنگ میں مسئلہ آیا گا اب میرا چینل میں سرچ کروں گا تو یہ کافی عرصے کے بعد جا کے سیٹ ہوگا یہ سرچنگ میں نہیں آئے گا سیئے سٹارٹنگ سے تو تھوڑا ٹائم لگے گا خیر ابھی ہم نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے کہ اس کا نام چینج کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو بھی اپنے کسی بھی یوٹیب چینل کا نام چینج کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں کیسے نام چینج کرتا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو بھی اگر چینج کرنا پڑ جائے تو آپ کو کوئی دشواری نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میں آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں آپ کے لئے یوٹیوب پہ تو میں نے اپنے پاس یہاں پہ وائٹی سٹوڈیو کھولا ہوا ہے تو اوپر جو تو اوپر جو کریئٹ کے ساتھ کریئٹ ویڈیو کے ساتھ کونے میں لوگو ہے اس کے نیچے آ کے وہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس سیڈ پہ آپ نیچے آ کے یہاں کسٹمائزیشن سے بھی آپ یوٹیوب چینل کا نام چینج کر سکتے ہیں میں یہاں سے دکھاتا ہوں اور یو آر چینل پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ میرا چینل میرا سامنے اور میں یہاں کسٹمائز پہ میں نے کلک کیا اور اب یہاں پہ بیسک انفو پہ کلک کیا صحیح ہے اور یہاں یہ جو پینسل کا نشان آ رہا ہے نام کے ساتھ چینل نیم اور یہاں سے میں کلک کروں گا پینسل کے نشان پہ اور یہاں سے میں اپنا نام چینگ کر دوں گا جو نام مجھے چاہیے میں ابھی اس کا نام میں نے سوچا ہوا ہے ٹیکنیکل عمر زب اور یہ نام میں مینشن کروں گا اور اس کے بعد میں ڈسکرپشن میں میں نے نام یہ مینشن کیا ہوا ہے عمر سٹوڈیو اور یہ نام بھی در سے چینج ہو جائے گا اور اس طرح اس کے بعد آج کے بعد عمر سٹوڈیو کا چینل چینج ہو چکا ہے ٹیکنیکل عمر زب اب ٹیکنیکل کی رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ٹیک ٹیک سے ریلیٹڈ ہے لرننگ ارننگ یہ کیونکہ آئی ٹی کے والے سام سے کھاتے ہیں تو یہ یہاں میں نے اس کو پبلش کر دیتا ہوں اور اب اس کا نام چینج ہو چکا ہے صحیح ہے اب بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اسی طرح اگر ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا دعوان سے بھی چینج کر سکتے ہیں اور اب یہاں آپ دیکھیں کونے میں یہ دیکھیں ٹیکنیکل عمر سے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو اگر نام چینج کرنا پڑے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کریٹ نہیں کیا تو آپ ایسا نام سٹارٹنگ سے ایک سیلٹ کریں آپ کو چینج نہ کرنا پڑے اور اگر چینج کرنا پڑے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا حسانی سے جو ہے میں نے چینج کر دیا تو جو سو امید ہے یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اور اگر آپ کو پسند دیئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پرس کیجئے گا ہم ملیں گے کسی نیپس وڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ